موسیقی مممم مممم ولكم روبی کے کچن میں مممم میری پیارے میرے میری ویورز کو میرا پیار دھرا سلام آج ہم جڑ پڑ موٹھی سیخ کواب بنائیں گے فریز کرنے کے دو سٹائل کے ساتھ وہ بھی میرے سٹائل میں ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس چکن کا قیمہ ہے جیسا باریک پیس لیتے ہیں کبابوں کے لیے تو آپ کے پاس سکریمہ ہو تو اس کو ایک دفعہ اور مشین سے نکال لے آدھر ویس یہ چکن بریسٹ میں نے لیتی اور اس کو فوڈ پروسسر میں چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے چار پاؤنڈ یعنی دو کلو کے آس پاس تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کٹیوی مرچے دو ٹی سپون کالی مرچے دو ٹی سپون سفید مرچ سفید مرچ نہ ہو تو کالی ڈال دیں اس کے جگہ دو ٹی سپون دھنیا پاؤوڈر دو ٹی سپون زیرا پاؤوڈر دو ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤوڈر اور آدھا ٹی سپون حلدی تیس اب چلا جائے گا اس میں ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون نمک اور اب اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے چلے تھوڑا بہت ہم نے ملا لیا ہے تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ادھر کا پیسٹ یہاں میری آنین چاپ کی بھی ہے جو کہ میں نے ماشین سے چاپ کی ہے تو ماشین سے جب چاپ کرتے ہیں تو اس میں مواشیا بہت ریلیز ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر پیپر ٹال ڈال دیا تھا ایک لارج آنین ہے اور یہاں ہم نے لیا ہے چھے تیز والی ہری مرچیں جس کو چاپ کر لیے ایک بیل پیپر ریڈ ہے اور ایک گرین بیل پیپر ہے سب کو پیپر ٹال پہ اس لیے ڈال دیا کہ ماشین سے نکالا ہوا ہے تو سب کو مکس کر دیں گے اگر آپ ہاتھ سے کاٹیں گے تب باریک باریک جب چاپ ہوگا تو اس میں اتنا مویسچر ریلیز نہیں ہوتا ہے تب آپ کو پیپر ٹال پہ نہیں ڈالنا ہوگا اگر بہت مویسچر نکل آیا تو لگ بات ہے لیکن ماشین میں تو ہمیشہ ہی آپ کو ڈالنا پڑے گا دیکھیں یہ ہم نے ملا لیا ہے لیکن ابھی اور بھی اسے اچھے سے ملائیں گے اس سے پہلے ہم ڈالیں گے چاہ ٹیبل سپون اس میں میدہ بینڈنگ کے لیے اور چونکہ اس میں فیٹ کانٹنٹ تو ہے نہیں کیونکہ چکن ہے تو اس میں ہم بٹر ڈالیں گے جو کہ ہے چار پانچ ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو اس جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کون سٹاش کون فلور کون سپ بنانے والا اب ان کو اچھے سے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے تو اب اسے چونکہ ہم نے بہت ہاتھ لگایا ہے اس کو اور اس میں مکھن ڈالا ہے تو اس کو یا تو پندہ بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور فریزر میں رکھنا ہے تو پانچ سات منٹ کے لیے رکھ دیں تو میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے فرم ہو جائے پانچ سات منٹ ہو گا ہے فریزر میں رکھے ہوئے ہم ایسی کباب کی کیمے کو تو چلے لے کر آتے ہیں تو چلے گلافز پہنتے ہیں اور فڑا فڑ بنانا شروع کرتے ہیں یا میں نے کول وارٹر لے لیا ہے تھنڈا پانی تو سب سے پہلے تھنڈا پانی ہاتھ میں لگائیں گے اس طرح اور ایک پوشن لیں گے اور اس طرح سے یہ لمبا کریں گے اور یہاں رکھتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری سپیٹ پہ پاوز نہیں آئے گا پہلے ہم سارے کے شیپ دے دیں گے لمبائی میں اور اگر آپ کو اس دوران لگتا ہے کہ آمیزہ جو ہے وہ سوفٹ ہو رہا ہے آپ کیا گرمی ہے تب آدھا لے لیں فریزر میں واپس رکھ دیں تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں چلے یہ دیکھیں ہماری لاز بھی ہو گئی یہ چولے کو آن کرتے ہیں فلیم رکھی ہے ہم نے میڈیم لوگ تیل بھی ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون کے آس پاس جو پہلی کباب رکھی تھی وہ لیں گے اور اس طرح سے کسی بھی سٹراؤ میں یا وڈن سکیوور میں یا کسی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں سٹراؤ یوز کر رہی ہوں لکڑی کا بیک سائٹ کا چمچ ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں پانی والا ہاتھ کریں گے اور اپنی من پسند کباب بنا لیں گے اگر آپ چاہے تو لمبی اور فلیٹ بھی بنا سکتے اور میں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بناوں گی اور اس طرح سے نکالیں گے اور یوں ڈالتے جائیں گے اور یہی چیز آپ بڑی والی جو سلاک ہوتی ہیں ہم میٹل کی سلاک میں ڈال کے لمبے لمبے پتلے پتلے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو پہلی ڈالی اس کو پلٹنا شروع کرتے ہیں چلی یہاں کا تو پورا بھر گیا ہمارا پین تو اب ایک ٹری لے لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں ایک پین ہے ہمارے پاس اس میں پانی ہے اس کا چولا آن کر دیتے ہیں اور اب یہ کباب بنایں گے اس کو بھی پلٹ لیتے ہیں چلی اب دوسری ٹری بھی لے لیتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے مائکرو ویو میں پور ثری منٹس کبر بھی نہیں کریں گے بس اسی طرح سے یہ والی ہماری دس منٹ بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو اس کبابوں کو نکال لیتے ہیں اور جو بھی ضرورت ہوگی اولٹ پولٹ کیسے کر دیں گے جیسے یہ سائیڈ ویس کر سکتے ہیں اس کو اور جو ہو گئی ہے اسے لے لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں سمر ہو رہا ہمارا پانی پر یہ کباب جو ہے اس میں ڈال دیں گے اور اسے بوائل کریں گے only 2 منٹس کلیم ہماری ہائی ہے اور اسے کبر کر دیں گے خوشبویں شاندار آ رہی ہے چولے کو کرتے ہیں بند تو یہ کباب ہماری پارشلی کوک ہو گئی ہے اور اب اسے ہم تھنڈا ہو کے ziplock bag میں ڈال کے اور فریز کر سکتے ہیں اور پورا ایک مہینہ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ یہ بھی ہو گئی ہے ہماری تو ریڈی تو یہ دیکھیں جیسے فرم ہو گئے یہ ٹوٹیں گے نہیں تو دیکھا کیسے جڈ پڑ ہمارے خطرناک سے سیکھ مٹھی کباب بن گئے اور ٹو ویز اگر کسی کو مایکرویوز کرنا ہے تو وہ کر لے اور اردہ وائز بوائلنگ میتھڈ سب کیا چولا ہے دو میٹو بال لیں اور اس طرح ایک مہینے تک سیف کر سکتے ہیں بس یہ تھوڑا تھنڈا ہو تو چاہے تو ziplock bag میں بھر لیں اور چاہے تو کسی کنٹینر میں ڈال دیں کیونکہ یہ تو اب اس کی سکن بن گئی ہے تو یہ تو چھوٹیں گے بھی نہیں تو چلے اب میں جو ریڈی ہے اس کو ٹرائے کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے یہ سنا کے ہاتھ کا رائتہ سنا کے ہاتھ کی پیاز اور آرکے کے مٹھی کباب تو چلے یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے اس قدر مویسٹ ہے یہ دیکھیں ذرا بھی ڈرائی نہیں اور اتنا مزیدارس تھا ہے وہ بنیادی ہے اور ہم نے جو اس میں وہ ڈالا تھا بٹر اس کی وجہ سے مویسٹ خطرنات رائتہ بھی ویسے بہت اچھا ہے یہ آپ لوگ کے لیے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم دوپر کھتا ناؤ اتنے ٹینڈر کباب ہیں اتنے جوسی ہے اور چڑھا خیدار ہیں آپ لوگوں کے دل پرش ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کتنا فاس فاس بنانے کا ہے ڈیریکٹر شاہب پوچھ رہتے کہ آپ نے جو لمبے بنایا ہے تو آپ وہ تل لیتی تو کیا ہوتا تو میں نے کہا وہ دنس ہو جاتا ہے کیونکہ ہول نہیں ہوتا ہے نا سینٹر میں بنا تو لیے تھے اس طرح سے ایک مٹھی کر لیتی تو کیا ہوتا تو اگر آپ لوگ کے ذہن میں کسی کے آیا ہو یہ قویشن تو اس کا انسر یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ یوں کر کے ڈال دیتے تو وہ ڈینس بنتے ہیں اندر سے ہارڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے سلاخ چلی گئی ہوتی ہے پہ شیپ مٹھی کا بن گیا تو وہ ڈینس نہیں ہے جوسی ہے سوفٹ ہے مزیدار سے خطر نہ تو بنانا بنتا ہے تو چلے جللی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں بھی یاد رکھی کہ انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فان و خطرناک رسیپے کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ